الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ ریفرنس کے اس کا فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی چیرمن امران خان کو ناہل قرار دے دیا الیکشن کمیشن کے بنچ نے توشہ خانہ کے اس کا فیصلہ سناتے ہوئے امران خان کو ناہل قرار دے دیا امران خان اب رکنے اسمبلی نہیں رہے الیکشن کمیشن نے امران خان کی سیٹ کو خالی قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے کہا کہ عمران خان کی ناہلی کا فیصلہ پانچ رکنی کمیشن کا مشترکہ فیصلہ ہے عمران خان نے غلط معلومات فراہم کی فیصلہ سنائے جانے کے موقع پر سیکیورٹی کے فل پروو انتظامات کیے گئے تھے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی دستاویزات کے مطابق عمران خان نے توشہ خانہ سے چودہ کروڑ بیس لاکھ بائیالیس ہزار روپے مالیت کے تحائف حاصل کیے جبکہ تیس ہزار روپے مالیت سے زائد کے تحائف ادائیگی کر کے حاصل کیے عمران خان نے ان تحائف کے تین کروڑ اکاسی لاکھ ستتر ہزار روپے ادا کیے اور آٹھ لاکھ مالیت کے تحائف کی ادائیگی نہیں کی عمران خان کی اہلیہ نے ٹھامن لاکھ انسٹھ ہزار روپے کے ہار بندے انگوٹھی اور کڑا انتیس لاکھ چودہ ہزار روپے وصول کیے جبکہ عمران خان نے گھڑی کافلنگز پین انگوٹھی دو کروڑ ستائیس لاکھ روپے دے کر حاصل کیے ریفرنس دستاویز میں عمران خان کی حاصل کی گئی گھڑی کی اصل مالیت آٹھ کروڑ پچاس لاکھ ہے کافلنگز کی اصل مالیت چھپن لاکھ روپے پین کی اصل مالیت پنرہ لاکھ اور انگوٹھی کی اصل مالیت ستاسی لاکھ ہے کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو